اسلام میں ہمیں اپنی مادری زبان میں مثلاً اردو، پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، فارسی، انگلیش، چائنیز وغیرہ زبانوں میں نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اپنی زبان میں انسان متوجہ بھی رہ سکتا ہے اور یوں نماز میں زیادہ خوشی اور خضور نصیب ہو سکتا ہے آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف ہے کہ یہ آپ کی جو علمی دلائل ہے نا اگرچہ یہ on the face of argument مضبوط ہے لیکن اس کے ساتھ جو کباحتیں جوڑی ہوئی ہیں وہ بہت بڑے لیول کی سب سے بڑی چیز ہے کہ مسلمان ایک امت ہیں یہ کوئی قوم نہیں ہے پوری انسانیت کے لئے نبیل اسلام کو امام منا کے بھیجا گیا کیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آتا اگلے انبیاء جو ہیں وہ اپنی قوم اور قبیلوں کی طرف ہوتے تھے ہمارے نبیل اسلام پوری انسانیت کی طرف ہیں تو کوئی چائنیز ہوگا کوئی ہندی ہوگا کوئی عربی ہوگا کوئی افریقی ہوگا کوئی اسٹیلوی ہوگا یا کوئی امریکن ہوگا سب کے لئے نبیل اسلام پیغمبر ہے اور سب ایک امت ہیں بخاری مسلمی حدیث ہے مسلمان ایک جسم کی مانت ہے ایک حصے میں بھی تکلیف ہو سب محسوس کرتے ہیں مسلمانوں کی یونٹی کے لئے یہ ضروری تھا کہ ان کی جو عبادات ہیں ان کو بھی ایک ہی رکھا جاتا تاکہ ان کی یونٹی قائم رہتی ہے سب سے بڑی آپ کے پاس یونٹی ہے قبلہ رخ نماز پڑھنا ورنہ آپ دیکھیں کتنا جھگڑا پنتا یعنی آج ہم نماز کے لئے جب آتے ہیں تو ہمیں یہ کہیں جھگڑا ہی نہیں بنتا کہ صفحے اس طرح ڈالنی ہیں اس طرح ڈالنی ہیں کیوں کعبہ ہماری یونٹی ہے سب کہیں گے قبلے کی طرف سنی ایشی ہے انفی مالکی شافی ہم بلیبریل ویڈو بندی آلہ دی سب کے سب اسی طرح عربی زمان ہماری یونٹی کی علامت ہے نماز کونسی جو ہے وہ کوئی پانٹ سو صفحوں کی کتاب ہے جو یاد کرنی ہے چھوٹی سی نماز ہے عربی میں سب یاد کر رہے ہیں عمد چودہ سو سال سے کر رہی ہے آپ مجھے بتائیں اس چیز کا احساس مجھے چائنا جا کے ہوا دوہزار چار میں اب ایک چائنیز اگر چائنیز میں نماز پڑھ رہا ہو تو مجھے پیچھے اس کے کھڑے ہونے میں کیا اٹریکشن ہے مغرب اور عشاء کے اندر اور فجر میں ملکل ٹھائی لیکن وہ بھی صورت الفاتحہ اسی طرح پڑھا جس طرح میں پڑھ رہا ہوں تو میں کہتوں میرا بھائی کھڑا ہے آگے سر یہ جذبات آپ کو احساس ہوگا سعودیہ میں آپ جا کے دیکھیں حاج اور عمرے پہ آپ کو رنگ رنگ کے انسان نظر آتے ہیں لیکن سارے نماز اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں رکوم سبان ربی العظیم سبان ربی العلا سورہ فاتحہ قرآن وہ اسی طرح پڑھتے ہیں مسلمانوں کی یونٹی ہے اس کے اندر کتنی خوبصورتی ہے کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوتا ورنہ تو پتہ ہی نہ چلے کہ اگلا کیا پڑھ رہے ہیں دوسرا جب آپ ایک زبان کو دوسری میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو سب سے بڑی کباہت یہ ہے کہ لفظی ترجمہ ہوئی نہیں سکتا بل مفہوم ہوگا اور مفہوم ہوگا نا تو سر پاکستان میں ترجمہ کر کے بریلویوں کی نماز لگ چھپی بھی ہوتی اردو میں وہ آمازہ بریلوی نے ترجمہ کیا ہوتا جو بندیوں کی نماز کا ترجمہ کیا ہوتا عشری تھانوی صاحب نے اہل عدیس کا کیا ہوتا جونہ گڑی صاحب نے اور شیعہ گیا ہوتا سید فرمان علی شاہ صاحب نے یہ وہ ہیں جنہوں نے ان کے قرآن کے ترجمہ کی ہیں لیکن آج آپ ان سب کی نماز کی کتابیں اٹھائیں عربی میں صاحب نے سور فاتحہ فاتحی لکھی ہوئی ہے اتہیات اتہیاتی لکھی ہوئی ہے دروشی دروشی بھی لکھاوا ہے تو دیکھیں اس کی ایسے یونٹی مسلمانوں کی قائم ہے اس لیے مادری زمان کے ساتھ یہ کباہتیں جھوڑی ہیں لہٰذا جو مسلمانوں کی عبادات سے لیٹڈ ایکٹیوٹیز ہیں جو پروٹوکول کے ساتھ ہیں جیسے تلاوت قرآن ہے نماز پڑھنا ہے اس کو عربی میں رہنے دیں آگے بچے آپ بے شک اردو میں پنجابی میں ہندی میں جمعہ کی تقریریں ہو رہی ہیں کریں دعائیں بھی مانگیں اپنی مادری زمان میں لیکن نماز کے اندر نہ چھیڑھانی کریں میرے ایک پرانا یوٹیپ ایکلیپ بھی ایرپلائی ٹو مولنہ ساک اور اردو زبان میں دعا کرنا اس میں نے کہا تھا کریں لیکن نماز میں نہ کریں کتنی دعائیں ہیں قرآن کی ایک دعا یاد کر لیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام کو یہ اور دعا کریں نہیں کریں یہ ضرور کرتے تھے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا دنیا کی کونسی دعا ہے جس کا احاطہ نہیں یہ دعا کرتی کسی نے پاس ہونے ہیں پیپروں میں پاس ہونے کی نیت کر کے یہی دعا کر لیں کسی کو اچھا رشتہ چاہیے یہی دعا کر لیں ٹھیک ہے ہر طرح کی چیزیں اور اس دعا کی کیا پرفیکشن مجھے حدیث یاد آتی بڑی رکھت تنگ ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ایک صحابی تھے تو وہ بیمار ہو کے بالکل چڑیا کی طرح ان کا جسم ہو گیا نبیل اسلام ان کی عادت کے لیے گئے تو آپ رکھتے ہیں تو اللہ سے کیا مانگتا ہے کہ یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا ہی میں دے لیں نبیل اسلام میں سبحان اللہ کیا تم میں یہ طاقت ہے کہ تم دنیا میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکو تمہیں تو چاہیے تھا تم کہتے ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا تم عذاب مانگ رہے ہو بخاری مسلم حدیث ہے حدیث قدسی نبیل اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو بندہ میرے بارے میں گمان کرے یہ بال لوگ کہتے ہیں اللہ نے منو بخشنا ہی نہیں تو انشاءاللہ وہ نہیں بخشا جائے گا اور میں کہتا ہوں میرا اپنے رب پر گمان ہے مجھے بغیر حسابوں کتاب کی بخش دیں لیکن کرتود بھی کرنا ہے یہ نہیں خالی دعاوں میں رہنا ہے کرتود بھی لیکن گمان اچھا رکھنا ہے اپنے رب سے آپ نے فرمائے یہ تو نے کیا کیا ہے تو آپ نے یہ دعا سکھائی صحابہ کہتے ہیں وہ دعا اس نے پڑھنی شروع کی تو وہ ایسے صحیح ہو گیا جیسے کوئی مردہ زندہ ہو جاتا ہے جیسے کوئی چڑیے کا بچہ جو ہے اس کے پار اگنے شروع ہو جاتے ہیں اس طرح بلکل اور ٹھیک ہو گیا یہ اتنی پرفیکٹ دعا ہے اور ایک دعا اور آپ یاد رکھیں مسند آمد میں ہے بڑی پرفیکٹ دعا ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ اللہ میرے ہر کام کا انجام بہتر کر دے اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچھا لے سر کیا پرفیکٹ دعا ہے کیا پرفیکٹ دعا ہے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچھا لے اور ہر کام کا انجام اے ہم کہتے ہیں نا کہ جی اخیر چنگی اڑی چاہیدی ہے انگلیش میں محاورہ ہے all is well if end is well اگر کہیں کوئی قباحت رہ گی کسی معاملے میں اگر وہ end اس کا بہتر ہو گیا تو بہتر ہو گیا ہر کام کا انجام بہتر کا یعنی میں بھی اپنے لئے دعا کرتا ہوں آپ لوگ بھی کریں ہم دعوت تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں تو ہم یہی دعا کے ساتھ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ہم سے اٹیچ ہو جائیں end result یہ نکلے کے اپنی جنت مشکوک ہو جائیں ہو جاتا ہے نا اسے لوگوں کی اصلاح کی فکر میں نکلتے ہیں اپنا بیڑا گھرک کار بیٹھتے ہیں سب سے پہلے اپنی آخرت سے پیار کریں تو مسلمانوں کی یونٹی ہے عربی زبان اس میں آپ ترجمہ یاد کریں کتنا ٹائم لگتا ہے سر اگر آپ کو گورنمنٹ کہنا کوئی جو نماز کا ترجمہ سنائے گا ایک لاکھ روی کا چیک لے لیں تو کتنے دنوں میں نماز یاد ہو جائے گی اسوالی ختم ہو جائے گا اپنی موت ہی مار جائے گا یہ ساری کہانی ہے ان بڑے مسلمانوں کی یونٹی کو قائم رہنے دیں عربی زبان مسلمانوں کی یونٹی ہے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا ہی مسلمانوں کی یونٹی ہے اجمعی چیزیں ان میں درار نہ ڈالیں اور نماز کو عربی زبان میں رہنے دیں ٹھیک ہوگی